منیت کاش کاش کیا آپ میں سے ایک سکس نے بھی ہمارے پریوار کی طرح مرکے دیکھا ہوتا ایک سکس نے بھی اگر مرکے دیکھا ہوتا کار ہمیشہ ہم سے ہی کیوں امید رکھتے ہیں آپ کیوں کیا آپ کا کوئی فضل نہیں بنتا کیا یہ دیش آپ کا نہیں ہے پچاس دگری مائنس پچاس دگری میں ہم کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھڑوں میں کھانا کھا کے ارام سے سو سکیں جب ہوا کھانا کھاتے کبھی کھا ہے ہمارے پاس وہاں پہ وہ کہنے کے لئے نخرے نہیں ہوتے کہ کھانے میں آج بال آ گیا یا نمکم ہے کیوں جیتے جی بھی ہم نے قربانے دی اور آج مرنے کے بعد بھی میں نے انہیں یاری کی قربانے دینی یاری کی قربانے دینی جیتے جی تو ہم قربان ہوتے تھے ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں ہی قربانی دینی کبھی دیکھا ہے ملکہ ہمارے گھر پریوار کی طرف ان کی تکلیفوں کی طرف کبھی سوچا ہے کہ ہماری آتماؤں کو چاہیں یہ شانتی مل نہیں پاتے کیوں یہ ممبتی چلا کہ ہمیں مارچ نہیں چاہیے نہیں چاہیے بس ایک بار ہمارے آمین میں جھانک لے تو کافی ہے ہمارے بڑے ماباپ سے ہس کے بات کرنے انہیں یہ کہے کہ آپ کا بیٹا کہیں نہیں گیا یہ ہی ہے ہم ہیں ہمارے آنے والا پلے جو ہے مر کر جینا جو کی ٹائگور حال میں ہونے جا رہا ہے بہت جلدی اور جسے لکھا ہے اور ڈیریک کیا ہے راکیش روشن بھڑ جی نے اور ڈیزائن کیا ہے روہید بھڑ جی نے اور اس میں ہندی اوڑت سکرام کرنے والے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور ہمارے دیش کے ان جوانوں کو جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ان کو ایک سلام دینے کے لیے ایک سلیور دینے کے لیے اور شنبھانجلی دینے کے لیے آپ سب ہمارے سب وہاں پر اپستیت رہیں گے تو بہت جلدی چلیے ملتے ہیں سرنگر کی وادیوں میں ٹائگور حال میں لے مر کر جینا موسیقی